اس ہفتے کی سب سے اہم خبر ثابت وزیراعظم پاکستان ظلفقار علی بھٹو صاحب کی فانسی کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا گیا ہے آئیے سنتے ہیں بھٹو صاحب کو گھر سے بھٹو نکلے گا یہ کس کی آواز آئی ہے ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ آواز آتی ہے تصویر صاحب لے نہیں آتی جب تک ہماری تصویر صاحب لے نہیں آئے گی ہم لوگ غزیروں میں دوبے لیں گے یاد رکھو پوری تلیا رگین ہو چکی ہے مگر ہم ابھی تک بلیک اڈ بائٹ ہے دیکھو دنیا والے سبتر کی تیہ میں ٹائٹینک جھوٹ رہے ہیں مگر ہمارے پردے کے اوپر ابھی تک ملنگی چل رہی ہے لوگوں کی سکرین ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور ہمارے پردے سے ابھی تک کھی 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 آوازیں آتی ہیں لوگ مشیر سے فائٹ کر رہے ہیں اور ہمارے قسون کے پیچھے ابھی بھی ٹھیشوں کی آواز آتی ہیں یاد رکھو اس وقت تک ٹھیشو ٹھیشو ہی کرتے رہوگے جب تک باہر نہیں نکلوگے سابنے نہیں آوگے آواز کو دلیا پہ نہیں پیلا ہوگے میں نے تم لوگوں کو دنیا کے سابنے کھڑا ہونے کے لیے آئل دیا اور تم نے میرے دیئے ہوئے آئل کو چیچو چیچ گھڑیریہ بنا دیا مگر تم میں سے کوئی باہر نہیں نکلا کوئی کھڑا نہیں ہوا کسی نے تجاہت نہیں کیا حالانکہ میں نے تم لوگوں سے وعدہ دیا تھا لڑوگے مروگے جدو جہد کروگے عباد سے کروگے خدا کی قسم کروگے تم نے تو جدو جہد کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھی وعدے کیے تھے مگر تم قسمیں کھا کے مکر جانے والے لوگ ہو بارات کی روٹی کھا کے نکل جانے والے لوگ ہو کرتا لے کے فسل جانے والے لوگ ہو کرائے کی سیکل لے کے خسد جانے والے لوگ ہو یاد رکھو جو قوم اپنے لیڈر سے پیار نہیں کرتی وہ اپنے ملک کی بھی سجن نہیں ہے شاہر نے کہا ہے وعدہ کر کے مکر جیڑا سجن نہیں ہو مہری ہے میں نہیں کہہ دی مکرن والے آن ساری دولیاں کہہ دیئے وعدہ کر کے مکر جیڑا میرے بھائیتوں لیڈر کہتا ہے مروگے تم لوگ کہتے ہو مرے گے مگر لیڈر اکیلا مر جاتا ہے اور تم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہو مر بھی تم لیڈر کو کہتے ہو قدم بڑھاؤ اب تمہارے ساتھ ہے لیڈر قدم بڑھاتا ہے تم پیچھے چنگچی پہ بیٹھ کے نکل جاتے ہو جب تک اپنے لیڈر سے وفا نہیں کرو گے چنگچی پہ خجل ہوتے رہو گے یاد رکھو ملکوں کی قسمت بدلنے کے لیے عوام کو لیڈر کا ساتھ دلوں پڑتا ہے برنا اکیلا لیڈر تو صرف کان میں اگلی پھیر سکتا ہے اور یاد رکھو کان میں اگلی پھیر پھیر کے لیڈر کے کان کے پردے پھٹ چاہتے ہیں مگر عوام کے آنکھوں پہ پڑھے ہوئے پردے کبھی نہیں آکھتے ہیں لیڈر تمہاری آنکھیں کھولنی چاہتا ہے اور تم لوگ لنگر والی لائن میں شاپر کھول کے کھڑے ہو میلے تم لوگوں سے وعدہ لیا تھا لڑو گے مرو گے جنتو جیت کرو گے عباس سے کرو گے اتاکی کسپ کرو گے میں اب آپ ہی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور ہمیشہ جذبات کی وجہ سے میرے سے مائک گرے ہیں اب تو لوگ مجھے کاپی کرنے کے لیے مائک پھینکتے ہیں بتا دو ان کاپی کیٹ لیڈروں کو کہ سب سے پہلے ذلفکار علی بھوٹو نے مائک گرائے تھے سب سے پہلے ذلفکار علی بھوٹو لمبے بھوٹ بیل کے پانی میں اترا تھا قائد عدب کے بعد میرے سامنے آباب اکٹھی ہوئی تھی میرے جلسے لاکھوں میں ہوتے تھے میرے جلسوں میں دس دس پھٹ کے گیپ سے کرسیاں نہیں لگائی جاتی تھی اور نائی ڈرول کیمرہ صرف راش والے ایریے کو کور کرتا تھا میں لاکھوں لوگ دل کے اجالوں میں اکٹھے کرتا تھا یہ آدھیروں میں چند ہزار اکٹھے کر کے لاکھوں کا راگلہ پرے ہوتے ہیں اور یہ لوگ چند ہزار لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر پاتے میں نے کروڑوں لوگوں کو صرف تین لفظوں سے مطمئن کیا تھا روٹی کپڑا مقاب مکمل منشور صرف تین لفظوں میں دیا ابے تین لفظوں میں تو کلفی والا آباد لگاتا ہے کلفی کھوے والی اور پہلے صرف تین لفظوں میں مکمل منشور دے دیا غریب کی زندگی کا خواب دے دیا تم لوگوں نے مجھے ختم نہیں کیا غریب کی آواز ختم کرنے کی کوشش کی ہے مگر یاد رکھو غریب کی آواز کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ سنو سنو یہ غریب ہے یہ کوئی ڈڈو نہیں جو ٹائر کے نیچے آکے جان دے دے اور آواز بھی نہ نکالے یاد رکھو یہ غریب ہے اس کی آواز بد نہیں ہوگی یہ ماں و بیلوں کی گالیاں نکالتا رہے گا گھٹا صاحب یہ اخبار دیکھیں آپ کی سزائے موت کو غلط قرار دے دیا گیا ہے بیٹو 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 کی لوب اس دکھ میں تڑپتی رہے گی کہ میری کوب کیسے کنارے لگے گی کیونکہ اس کوب کی تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے یہاں انسان کو مار کے بری کرتے ہیں اور کسی کو برنے کے باگ پھاس ہی دیتے ہیں یا ڈو مچ یاد یا جب میں شیشے کے سامنے جاتا ہوں شیشے آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں بیٹو شیشے کا اشارہ سنجھیں سجے خبے ہو جاؤ ضرور شیشے نو اندہ کرنا ہے موسیقی 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 ویلکم بیک آئیے ناظرین دیکھتے ہیں گاڑی روکو گاڑی روکو ارے گاڑی روکو بھائیا میری پیوی بما رہا گاڑی روکو ارے کوئی ہے کوئی ہے گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو